اور اب ایک تصویر مدی پردیش کے سیہور کے نصر اللہ گنج گاؤں سے کسانوں کی بدحالی کی جو تصویریں ہیں وہ لگاتار سامنے آتی رہی ہیں یہ تصویر بھی کچھ یہی بات بتا رہی ہے اس میں ایک آدمی اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ کھیت میں جتائی کرتا ہوا دکھ رہا ہے لیکن اس تصویر کو لے کر سوال بھی اٹھ رہے ہیں کہ یہ تصویر کھنچوائی گئی ہے چاہے تصویر کھنچوائی گئی ہو یا نہ کھنچوائی گئی ہو یہ صحیح ہے کہ جو حقیقت ہے وہ کچھ ایسی ہے ستی یہ ہے کہ اب بیلوں کو رکھنا انہیں خریدنا انہیں کھلانا کافی مہنگا ہو چلا ہے ٹریکٹر لینا اس کے لئے کرز لینا اسے چکانا کافی مہنگا ہو گیا ہے کیونکہ کسانوں کی لگاتار فصلیں خراب ہو رہی ہیں راج سرکار اور جو پورا بینکنگ سسٹم ہے وہ ان کو اس طریقے سے سپورٹ اس طریقے سے سمرتن کر نہیں کر پا رہا سیوگ نہیں کر پا رہا ہے جیسا کسان چاہتے ہیں تو ایسے میں آدیواسی بہل جو گاؤں ہیں وہاں اس طریقے کی بنی ہوئی ہیں پرشاسن کی طرف سے اس بیچ اس کسان سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو اس طرح سے حل لگانے میں استعمال نہ کرے پرشاسن اس کی مدد کرے گا لیکن 3 سال ہوگا ڈاویہ گریبے کے لیے پیسہ بھی تو نا پھر جمعہ کرنے ہوئے کان تک پڑھا بھی ان کو 8 میک اچھا 8 میک کے بعد یہاں سے لڑکوی ایڈیویسن کے لیے پیسہ نہیں ہے نا ہاں اچھا اور آپ کے یہاں جسے ٹنکے بانی ہیں تو پانی آنی آتا ہے یا نہیں اور پردان مندرے آواز بھی نہیں ملے میڈیا کے مانجن سے یہ تک تھے پرشاسن کے سنگیان میں آیا تھا پرشاسن نے اس کو پوری گمیٹا اور سمویدان شیلٹا سے لیتے ہوئے میدانی املا بسند پر پانگری بھیجا تھا تو یہ چیز سامنے آئی کہ مکہ کے کھیت میں جو خرپتوار اگ جاتی ہے پرانمک دور میں تو وہ کلپا نام کے انتر ہے کم شمسات بھی ہوتا ہے اس لیے انہوں نے اپنے بچوں کو اس میں لگا لیا تھا کنتو سمبندیت کشک کو تاگت کیا گیا ہے تو بچوں کو اس طرح کے کاریوں میں نہ لگا ہے شاشن کی یوزنہ کے انتر کے جو بھی لاب سمبندیت کشک کو دیا جا سکتا ہے اس پر پرشاشن کاروائی کاروائی